رات کی سیاہی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی مریم گھر میں داخل ہوتے ہی کمرے میں چلی آئی اور چادر بیڑ پر پھینکتے ہوئے بستر پر ٹھیر ہو گئی آج کلوزنگ ڈے ہونے کی وجہ سے بینک میں بہت کام زیادہ تھا کام نمٹاتے ہوئے اسے تھکن کا احساس نہیں ہوا تھا مگر اب جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا آ گئی تم پتہ ہے وقت کیا ہوا ہے کس قسم کی نوکری تم نے کر لی ہے جو اتنی رات گئے تک چلتی ہے نسیم بیگم گیٹ کھولنے کے بعد اس کی پیچھے کمرے میں چلی آئی تھی پہاڑ میں جائے ایسی جاب یہ بھی کوئی وقت ہے شریف لڑکیوں کے گھر لوٹنے کا نسیم بیگم کا باس نہ چلتا تھا کہ وہ مریم کی شادی کر کے اسے اس گھر سے رخصت کر دیں امی صبح آپ کو بتا کر تو گئی تھی کہ دیر ہو جائے گی آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ٹینشن دے رہی ہیں مریم کا جواب سنتے ہی وہ بولی کیوں نہ لوں ٹینشن رات کے گیارہ بجے تم گھر لوٹ رہی ہو محلے والے تو باتیں بنائیں گے نا جس کا دل چاہے باتیں بنائے آپ لوگوں کی باتوں پر کان دھرتی کیوں ہے میں نوگری کرنے نہیں نکلنگوی تو گھر کیسے چلے گا یہ محلے والے اور رشتدار کیا ہمارے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے مریم میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم بینک کی نوگری چھوڑ دو اس کے بجائے کسی سکول میں پڑھا لو مگر تم نے میری نہیں سنی انہوں نے سخت لہجے میں کہا سکول کی کمائی میں گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے تو میں بینک میں نوگری ہی کیوں کرتی آپ خود بتائیں بارہ تیرہ ہزار نوگری میں آپ گھر کے خرچے پورے کر لیتی اوپر سے قرائے کا مکان دن بھر سر کھپا کراؤ گھر آتے ہی آپ فضول کی تقرار شروع کر دیتی ہیں نسیم بیگم دھیمی پڑ گئی اچھا جلتی سے اٹھ کر موہ ہاتھ دولو میں کھانا لاکنی ہوں اپنی بے بسی پر ان کا دل یک دم اداس ہو گیا تھا وہ اٹھ کر کھانا گرم کرنے چال دی اور مریم باند آنکوں سے علی کے بارے میں سوچنے لگی ایک سال پہلے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کتنی خوبصورت سب نے دیکھا کرتی تھی اس وقت اسے پتہ ہی نہ تھا کہ جو خواہ وہ دیکھ رہی ہے ان کی کوئی تابعی نہیں ہے ایک رات گہرے اندھیرے میں زوردار بجلی کڑکی لمحہ بھر کھولی کیاں کے چندھے آ گئیں بند کھڑکی کے شیشے پر تیز ہوتی بارش کی بندوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے بندیں نہیں سفید موتی برس رہے ہو علی نے کھڑکی کھولی جہاں بستا جھونکوں کے ساتھ کچھ بندیں اندر چلی آئیں تھی وہ کھڑکی سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اس کے انداز میں عجیب سے بیچینی تھی ایک دم بادل زور سے گرچے وہ چونک گیا برستی بارش اس کی سوچوں کو کہیں دور لیے جا رہی تھی اس نے آنکھیں مون لیں اس کی ذہن پر ماضی کا ونظر طلوع ہونے لگا علی یار وہ نہیں آئے گی میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ اور اس کا دوست وسین دپارٹمنٹ کی پچھلی سچنے پر بیٹھے تھے کلاس شروع ہونے میں صرف دس منٹ رہ گئے تھے وہ آئے گی اس نے مجھ سے کہا تھا اس کا چھٹی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا علی نے بڑے یقین سے کہا تھا عسیم نے کھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا السلام علیکم علی کو اپنی پشت کی پیچھے مریم کی آواز سنائے دی وَعَلَيْكُمْ السلام وہ فوراں پیچھے مڑ گیا تھا مریم تمہیں پتہ ہے یہ بچارہ کب سے تمہارے انتظار میں سوک رہا ہے اور مریم کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی تم اٹھو یہاں سے جا خواہ مخواہ یہاں بیٹھے ہو علی بولا تو وسیم کا مو بن گیا ہاں بھائی اب تو تم مجھے یہاں سے بھگاؤ گے تمہاری ہونے والی بھابی جو آ گئی ہے وہ ہنستی ہوئی ہے وہاں سے چلا گیا مریم دیکھو یہ لاکٹ میں تمہارے لئے لائے ہوں اس نے بیک سے ایک چھوٹا سو باکس نکال کر مریم کی طرف بڑھایا یہ ویلنٹائن ڈے پر میری طرف سے تمہارے لئے تحفہ ہے مریم نے دل کی شکل کے لاکٹ کو باکس سے نکال کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے سراہا یہ انیورسٹی میں پہلے دن ان کی دوستی ہوئی تھی جو آج تک تھی ددا میں یہ دوستی ایک ذریعہ کے نوٹس کی فرہامی تک محدود تھی پھر رفتہ رفتہ مریم کی حوالے سے خاص قسم کی فیلنگ رکھنے لگا ہے جو اس سے قبل کسی لرکی کے لئے اس کی دل میں نہیں آئی تھی ایم ایکنامکس کے انتہانات صرف فارغ ہو کر جب وہ گاؤں روانہ ہوا تھا تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر والوں کو مریم کے بارے میں بتا کر اس کی گھر رشتہ بجوائے گا مگر اس کی نوبت نہیں آئی گھر پہنچنے تک وہ جن ششکی کے تصورات میں گھرا ہوا تھا وہ گھر میں قدم رکھتے ہی اداسی میں بدل گئے تھے امہ اپنے کمرے میں سو گوار بیٹھی تھی علی کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی ہنہ کا فون آیا تھا عارف کی حالت بہت خراب ہے ہمیں آج ہی لاہور کے لئے گاڑی پکڑنے ہوگی جی بہتر امہ امہ کو لے کر لاہور روانہ ہوا جہاں ہنہ آپا کے گھر پہنچتے ہی اتنے دن سے چھایا ہوا خمار دم توڑ گیا مرک پر تھے اسپطال میں ایک ہفتے زندگی اور موت کی کشم کشمی مبتلا رہنے کے بعد وہ دم توڑ گئے تھے ان کی موت کے بعد ہنہ آپا اور بچوں کو اس کی ضرورت تھی سولی نے لاہور میں رہنے کا فوراں فیصلہ کر لیا عارف بھائی کی دکان اس نے سنبھال لی تھی وہ اپنے بھانجو اور بھانجی کا سرپرست تو بن گیا تھا مگر اس کے لئے اس نے اپنی عبت کو قربان کر دیا تھا اتوار کے دن مریم کی کولیگز نے پکننگ کا پروگرام بنایا تھا سات کام کرنے کے وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہمیں بھر بیٹھی تھی پکننگ کے لئے انہوں نے وین بوک کی تھی ہنسی مزا کرتے وہ لوگ کلری جیل جا رہے تھے راجو مریم سے سفر کے دران مہوے گفتگو تھا راجو بینک کے آؤٹڈور کام کرتا تھا عام دنوں میں مریم اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور بہت کامی کسی سے مغاتب ہوتی تھی لیکن آج فری ہونے کے وجہ سے وراجو سے بات چیت کر رہی تھی پکننگ پر اسے بڑا مازہ آیا تھا راجو پورا دن غیر محسوس طریقے سے اس کے آس پاس منلاتا رہا اپنے بارے میں بتاتا کچھ اس کے بارے میں پوچھتا اس کے بابا بچپن میں فوت ہو چکے تھے وہ تین سال کا تھا اس کی ماما نے دوسری شادی کر لی تھی نانی نے اسے پالا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھی ان کی وفات کے بعد مامو کو سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر سے چلا جائے وہ پرندر کا دوک مریم سے شیئر کر رہا تھا مریم کو اس سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی شام ڈھلے مریم پکننگ منا کر گھر لوٹی تو اس کے اندر ایک اداسی سی اتر آئی تھی اس نے ناہا کر کپڑے بدلے اور تھکم تانے بستر پر لیٹ گئی آنکھوں کے سامنے اس شام کا منظر آ گیا جب وہ بچینی سے علی کی گھر والوں کی منتظر تھی کہ وہ لوگ رشتے کی بات کرنے آئیں گے مگر علی کی کال آتی ہی اس کی امید دم توڑ گئی سب کچھ ختم ہو گیا ہے میری جہان مریم وہ فون پر بتا رہا تھا عارف بھائی انتقال کر گئے ہیں ہنہ آپک کے بچوں کی ذمہ داری میں سر آ گئی ہے بجائے جاب تلاش کرنے کے تم میرے انتظار مت کرنا بڑی آسانی سلی نے کہہ دیا تھا آپ پی چائے پی لیں تھکاوٹ دور ہو جائے گی مریم کی کانوں میں آواز پڑی تو وہ ایک دم سے چونک گئے فاطمہ نے چائے کہ کاف بیٹ پر رکھی اور خود بھی وہی بیٹ گئی تھکی تھکی سے مریم بستر پر بیٹ گئی امی چاہ رہی ہے کہ جل 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 تمہاری شادی کر دیں انہوں نے کئی جاننے والی اس نے تمہارے رشتے کا کہا ہے ان سے کہہ دو میرا فیلہ شادی کا مور نہیں ہے فاطمہ کی بات کے جواب میں وہ بولی کہیں اس کی وجہ علی بھائی تو نہیں تم ان کی پیچھ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو میری مرضی میں اپنی زندگی جیسے چاہوں گزاروں مریم کے لہجے میں چھپی تلخی کو محسوس کر تو یہ فاطمہ نے مزید کوئی بات نہیں چھیڑی وہ چپ چاپ کھپ اٹھا کر چائے کا گون پڑنے لگی مصیم اپنی بیوی کے ساتھ لاہور کھوم نے آیا تو علی سے ملنے سٹور پر چلایا جہار علی تم نے اچھا نہیں کیا مریم اچھی لڑکی ہے تم نے اسے منگنی کر لینی چاہیے تھی بھلے شادی دو تین سال بعد ہی کر لیتے مگر تم نے تو یہ کہہ کر سپیزندگی سے نکال پہنکا کہ تم شادی کرو گے ہی نہیں تمہارا اسے شادی نہ کرنے کا فیصلہ میری نظر میں درست نہیں وسیم بولا تو علی کے اندر کا قرب سمار پار آ گیا تم کیا سمجھتے ہو مجھے فیصلہ میں نے خوشی سے کیا ہے بدلتے حالات نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا ہے ہننا آپا کے گھر کے ذمہ داری مجھ پر ہے دکان سے اتنی آمدی نہیں ہوتی کہ میں اپنی شادی کر کے گھر کے خرجات اٹھاؤں مریم کی بھی گھرلو حالات اچھے نہیں رہے ہیں تو اس نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تاکہ وہ شادی کے بعد اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گی مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی جگہ درست فیصلہ کیا ہے اللی سن لو ایک دن تم اپنے فیصلے پر پچھتا ہوگے کیا تمہارا ارادہ ساری زندگی کمارے رہنے کا ہے ساری زندگی کمارے رہنے کا نہیں ہے میں نے امہ سے بات کیا ہے گاؤں کا مکان بیچنے کی تایا کا حصہ دینے کے بعد ہمارے حصے میں جو پیسے آئیں گے اس سے میرا سپر سٹور کھولنے کے ارادہ ہے وہ چال نکلا تو شادی کا سوچوں گا ویسے کیا تم مریم سے رابطے میں ہو ہاں کبھی کبھار اس سے فون پر بات ہو جاتی ہے وہ بھی اپنی لائف میں خاصی مصروف ہے ذکر کرتی ہے وہ اکثر تمہارا اور لیداس ہو گیا اس کیوں کہ مریم کی مرضی تو لگ ہو گئی تھی مگر وہ چانے کی باوجود مریم کو دل سے نہیں نکال سکاتا راجو اپنے طور پر پوری کوشش کر رہا تھا کہ مریم کو متاظر کر سکے وہ مریم کی حسن اور قبلیت کی تعریف میں لگا رہتا تھا مریم آج میں آپ کو ڈراب کر دوں راستے میں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی وہ جلدی جلدی فائلس میٹ رہی تھی ایک دن چھوک گئی آپ کو خام خام میں زہمت ہوگی مریم نے کہا کیسی زہمت مجھے آپ سے کہا میں انکار کی گنجائش نان دیکھ کر وہ فائلیں ایک طرف رکھ کر اس کے ساتھ نکل گئی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں راجو نے راستے میں کہا اس سے پہلے میں کہ میں بڑھوں میں سے کسی کو بھیجوں میں آپ کی رائے جانے کا منتظر ہوں مریم کا چیرہ یہ سنتے ہی سرخ ہو گیا تھا بلکہ خود بہت جھپ گئی تھی بتائیے کیا بھیجوں پھر ابھی کچھ وقت دیجئے اپنے سوال کے جواب کیلئے مریم گھبرا کر بولی ٹھیک ہے لیکن پلیز ایسا نہ ہو انتظار کے لمحے طویل ہو جائیں وہ مسکراتے ہوئے اسے ایموشنل کر گیا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتی ہوں جاب میری ضرورت ہے ارے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ان مردوں میں سے نہیں جو بیوی کی سیلٹر کو اپنا حق سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے ٹینشن نہ لیں آپ شادی کی بات جاب جاری رکھ کر اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی ہیں راجو نے اس کی بات کارتے ہوئی اپنی کہی تو وہ اس کی فرافلی کی قائل ہو گئی کیا بات ہے بھائی یہ راجو تمہارے اردیت کو زیادہ نہیں من لارہا ایک دن مریم کی کولیگ آسمان نے تجسس پر علیجے میں پوچھا من لاتا رہے مجھے اس سے کیا مریم نے لا پروائی سے جواب دیا دیکھو مریم تم ایک اچھی فیملی کی سلچ ہوئی لڑکی ہو راجو جیسا نوجوان تم کو سوٹ نہیں کرتا کچھ دن پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خالہ میرے کزن کیلئے لڑکی ڈون رہی ہے تو تم نے انکار کر دیا تھا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی آپ کیا تمہارا شادی کرنے کا ارادہ بن گیا ہے آسمان کی پاؤں سے باتوں سے مریم کو کوفت ہو رہی تھی وہ اس کی فطر سے بہت خوبی واقع تھی اس کا کام ہی دوسروں کی جاسوسی میں لگے رہنا تھا آسمان رادہ بدلتے کون سا دیر لگتی ہے ویسے مجھے تو راجو خاصا معقول لگتا ہے خاصا خوش اخلاق اور عزت دینے والا شخص ہے یہ سب دکھاوے ہیں اس کی قزن سے میرے بھائی کی دوستی ہے اس کی مامو اسے پسند نہیں کرتے تو ان صرف سنی سنائی باتوں پر کان دھتی اور ظاہر ہے مامو اپنے بانجے کو کیوں پسند کریں گے اس کی ذمہ داری زبدستی ان پر لاب دی گئی ہے مریم فائلس میٹھتے ہوئی ہے اور کھڑی ہوئی میں باس کی روم میں جا رہی ہوں اسے جاتے دیکھ کر آسمان کو بھی میڈگرن وہاں سے اپنا پڑا وہ گھر پہنچی تو نسیم بیگم کی زبانی اس اگلے روز پپو کیانے کی خبر ملی پپو ہمارے گھر آ رہی ہیں آخر وہ کیوں آ رہی ہیں ہمارا گھر ان کے شیانے شان نہیں ہے مریم نے کہا اس کی آنکھوں کے سامنے امارت میں ڈوبی اپنی پپو کا چیرہ گھون گیا بری بری بات مریم ایسے نہیں کہتے آپ ہماری مہمان بن کر آ رہی ہیں ان کے بھائی نہ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے حقوق ختم ہو گئے ہیں اسیم بیگم کا انداز سمجھانے والا تھا پھر قلیم بھی آ رہا ہے احتمام تو کرنا ہوگا ان لوگوں کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے تم مجھے بینک سے کچھ رقم نکلوا کر دے دینا جی بہتر مریم نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی اچھے بھلی تو ہے پھرا تم کیوں انکار کر رہے ہو اس اجادی سے انیسہ بیگم علی سے پوچھ رہی تھی دو مہینے سے وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی وہ چاہتی تھی کہ علی کا کسی اچھی جگہ رشتہ تیہ ہو جائے اماں مجھے تو فرا ٹھیک لگ دیا مگر ہنہ آپ کو پسند نہیں آئے گی علی نے وجہ بیان گئی تو ان کے چیرے پر برا سا تاثر ابرا اچھی بھلی ہے فرا ہنہ کیوں چاہے گی اس سے تمہاری شادی ہو بلکہ وہ تو چاہے گی کہ تمہاری کسی بھی لڑکے سے شادی نہ ہو تو علی نے کہا اماں میں نے نیا نیا سٹور کھولا ہے اب ٹھیک سے جم جان لے دیں پھر شادی بھی ہو جائے گی